ہلو دوستو آج کے ٹوٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک ساپٹر کے بارے میں بتانا ہے جس کا نام ہے گوریلا پلیئر اور یہ ساپٹر بسیکلی کام کر کرتا ہے کہ یہ آپ جیسے جیسے زیمل لکھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کو آپ کے ایملیٹرے میں وہ زیمل کا پریویو دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو ویجولی ایلیمنٹس آپ کے کیسے آپ کے ایپ میں پڑھیں آپ کو وہ بتاتا ہے اب مجھے پتا ہے کہ پریویس ٹوٹوریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیملی سٹوڈیو کا ایک اپنا ویجول ڈیزائنر ہے جو کہ انڈر ڈیویلپمنٹ ہے اور صرف آلفا سٹیج میں اویلیبل ہے اگر تو اس ڈیزائنر کے لیے آپ نے آلفا چینل پہ اپ ڈیٹ کر لیا ہے تو گوڈ لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی آلفا چینل پہ اپ ڈیٹ نہیں کیا اور زیملی سٹوڈیو آپ کا سٹیبل برزن پہ ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ویجول ڈیزائنر کی جگہ آپ گوریلا پلیئر یوز کریں گوریلا پلیئر اب بیسیکلی زیملی سٹوڈیو پہ شفٹ ہونے سے پہلے میں ویجول سٹوڈیو پہ کام کر رہا تھا لیکن ویجول سٹوڈیو پہ مجھے مسئلہ بیسیکلی آتا تھا آئیو ایس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں وہ کیا ہوتا تھا کہ مجھے ایک ٹائم پہ وینڈو اور میک دونوں یوز کرنے پڑتے تھے جس سے آئیو ایس دیویلپمنٹ میری کافی سلو جاتی تھی تو میں نے کہا کیا کہ جب میں آئیو ایس کی دیویلپمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں وہی وہی اگر اپلیکشن کوئی کرنی ہوتا ہے میں وہ زیمین سٹوڈیو میں کریٹ کر لیتا ہوں بجائے اس کے کہ میں اسے ویجول سٹوڈیو میں بلا ہوں علاقہ ویجول سٹوڈیو جو ہے وہ زیادہ آپ کا بہتر سوٹر ہے ڈیویلپمنٹ کے ساتھ سے کیونکہ اس میں فیچرز تو آپ کے پاس آئیویلیول ہیں اچھا ہے ویجول سٹوڈیو اور زیمین سٹوڈیو کے بارے میں بات ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور گوریلہ پلیئر آپ کو بتا تھا کہ زیمین پریویو کے لیے ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں تو آپ اس ساپٹر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری ریجسٹر کر کے آپ کو بیسیکلی کیا کرنا پڑے گا آپ کو گوریلہ پلیئر پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ کا انسٹالر آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انسٹالر آپ کا میرا حیال ہے فیفٹی ٹو یا فیفٹی فور ایم بی کے راؤنڈ آب اوٹ آپ کی اس کی سپیس ہے اور جب تک ہمارا زیمین سٹوڈیو کا ویجوال ڈیزائنر سٹیبل نہیں ہا رہا تھا ہم تب تک گوریلہ پلیئر یوز کریں گے تو آپ نے اکاؤنلوڈ پہ جانا ہے اگر آپ پہ پہ ریجسٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ بعد میں پہ ریجسٹر کر سکتے ہیں لیکن ساکٹر یوز کرنے کیلئے آپ کے پاس اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے آپ وینڈوز اور میک دونوں پہ اویلیبل ہے گوریلہ پلیئر میں نے یہ وینڈوز پہ بھی انسٹال کیا ہے اور میک پہ بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ ایزامن سٹوڈیو ایک ویجوال ڈیزائنر کی نسبتیں مجھے بہتر لگتا ہے اچھا یہ سٹ اپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے گوریلہ پلیئر کو اوپن کرنا ہے جب آپ گوریلہ پلیئر کو اوپن کریں گے تو آپ کو آپ کے اکاؤنٹ ریڈینشل کے بارے میں پوچھے گا آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسپر لکھنا تو آپ کا گوریلہ پلیئر آپ کے ادھر سسٹم ٹرے کہہ لیں اس میں آپ کا آ جائے گا اب اس کو یوز کرنے کا طریقہ ایک تو آپ گیٹنگ سٹارٹڈ واکس رو میں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے آپ نے کیسے یوز کرنا ہے آپ کا ایک گوریلہ پلیئر اگر آپ اپنے فیزیکل ڈیوائس پہ یوز کرنا چاہتے ہیں انڈرائیڈ یا آئی اوائس پہ تو یہ آپ کے ایپ سٹور یا آپ کے پلی سٹور پہ بھی اویلیبل ہے فری آپ ڈاؤنلوڈ اسے کر سکتے ہیں اس آٹفیر کو انسٹال کرنے کے بارے میں آپ گیٹنگ سٹارٹڈ میں دیکھ سکتے ہیں بسی کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس آٹ پہ ڈاؤنلوڈ کر لیا اور آپ نے سکسیسفل انسٹال کر لیا تو آپ نے کرنا ہے کہ اس پہ رائٹ کلک کر کے شوپ پلیئر لک ایند سیمپل لوکیشن پہ جانا ہے اگر آپ انہیں پلیئر فورڈر میں ڈبل کلک کرتے ہیں تو اس میں ایک سلیشن سلیشن فائل موجود ہے اسے ہم نے زیمین سٹوڈیو پہ اوپن کرنا ہے اپنے نیو گیٹ پیکیز اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے ڈرائیڈ اور آئیو ایس پروجیکٹ دونوں کے لئے آپ نے اسے ڈیپلائی کر دینا ہے اور ڈیپلائی کریں گے جب تو آپ کے پاس آپ کی زیمین انڈر پلیئر پہ یہ گوریلا پلیئر کے نام سے آپ کے پاس فائل آگئی ہے تو میں نے کیا کہ میں نے اپنے دونوں پلیٹ فارم پہ گوریلا پلیئر کو ڈیپلائی کر لیا ہوئے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ اپ میرے دونوں پلیٹ فارم انڈرڈ اور آئیس دونوں پہ مجود ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ اس ایپ کو رن کر لینا ہے اور باقی کنیکشن کے لئے آپ کا جو ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کا ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور اب یہ کنیکشن کیسے لئے ہوتا ہے کہ یہ اس نے آپ کی ایپ کو بیسیکلی آپ کے ایٹیگریٹیڈ ڈیویلومنٹ ایڈوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جیسے آپ زیمین لکھتے جائیں آپ اسے اپنے دونوں پلیٹ فارم پہ دیکھ سکیں تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں پلیٹ فارم پہ جو ہے پہ یہ ہمارے اب زیمین سٹوڈیو کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اب اب اگر آپ اپنا زیمین سٹوڈیو اوپن کرتے ہیں اب یہ پریویس ٹوٹوریل میں ہم نے جو زیمین لکھی تھی وہی بٹن کیا تھا اب یہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کرنے کی زیمین سٹوڈیو میں آپ نے ٹولز میں جانا ہے آپ کا جو پر مینیو آتا ہے آپ نے اس میں ٹولز پہ کلک کرنا ہے اور گوریلا پلیٹ میں جانا ہے تو اگر آپ فرس ٹائم اسے رن کر رہے ہیں تو آپ کا ادھر یہ آپشن آئے گا کنیکٹ ٹو گوریلا پلیٹ کے نام سے آپ نے کرنے کنیکٹ کر لینا ہے اور آپ کا گوریلا پلیٹ آن لائن ہو گیا آپ کے لوکل ہوسٹ پہ اچھا ہے گوریلا پلیٹ کو یوز کرنے کی ایک اور وجہ ہے کہ زیمین فارم پری بیور جو ہے یہ پریویس ٹوٹوریل میں یہ زیمل ڈیمو والے ٹوٹوریل میں ہی جب یوز کر رہے تھے تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ بیسیکلی ایک ایشو آ گیا تھا میرے ایکس کوڈ میں جس کی ویسے میں اس ایپ کو بیلڈ نہیں تھا کر پا رہا اب میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں زیمل پری بیو انڈرویٹ پہ تو ویجول ہی مجھے اس کی ویجول شو کر دیتا ہے لیکن آئی ایو ایس پہ مجھے اس کا ویجول شو نہیں کر رہا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایشو آیا جب میں نے ایکس کوڈ کا ورزن ایکس کوڈ سیون پوائنٹ تری سے ایکس کوڈ ایٹ پہ اپ ڈیٹ کیا ہے اب ایکس کوڈ ایٹ جو ورزن ہے وہ انڈر ڈیویلپمنٹ اور وہ بیٹا ورزن میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس میں کچھ ایشو سی ویسے آ گیا ہے تو اب ورکراؤنڈ کے لیے اس کا مجھے آلٹرنیٹیو ڈونڈنا پڑا ہے جو کہ یہ گوریلا پلیئر ہے اور ہم نیکس ٹٹوریل میں اسے یوز کریں گے ہے تو اگر آپ نے اسٹارٹ کر لیا بھی میں آپ کو پہلے ویشولی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہمارے کونیکٹ ہوتے ہیں کی نہیں آپ نے کرنا ہے کہ اپنی سولیشن پہ اگر آپ نے زیمل پیج اوپن کیا ویٹ پہ ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں کیا تو آپ نے اوپن کر لینا اس کو اپنے زیمل پیج کو اوپن کرنا ہے جب آپ نے زیمل پیج کو تو سب سے پہلے آپ نے رائٹ کلک کر لینا اس پہ اور یہ سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے نیچے سے سٹک گوریلا ٹو دس اور مارے پاس ادھر آپشن مارا ہائلائٹ ہو گیا کہ یہ گوریلا کے ساتھ ہی زیمل کونیکٹیڈ ہے اب اگر آپ اپنے دونوں ایملیٹرز پہ دیکھتے ہیں تو آپ جیسے جیسے زیمل لکھ رہے ہیں آپ کو اس نے زیمل شو کروا دیا ہے تو گوریلا پلیئر کے لئے صرف اتنے ہیں موسیقی